سلام کوئیت کے اندر کچھ خبر پھیل رہی ہے شوشل میڈیا کے اوپر کی لوگ ڈاؤن واپس لگنے والا ہے لیکن یہ خبر پوری طریقے سے جھوٹی ہے لوگ ڈاؤن واپس نہیں لگائے جائے گا کیونکہ یہ کوئیت کی جو گروہ تھے اس کو کم کر دیتا ہے اس لیے لوگ ڈاؤن واپس نہیں لگائے جائے گا اس کے بعد کوئیت کی اگلی جو خبر ہے جتنے بھی جو پرائیویٹ جو کاریں ہوتی ہیں ان کی فیس پانچ کےڈی جو اتنی بھی بسے ہیں جو کمپنیوں کی بسے ہیں جو پرائیویٹ ان کی پندرہ کیڈی جو مینی بس ہے ان کی دس کیڈی جو وائنیٹ وغیرہ ہے ان کی دس کیڈی جو ٹرک وغیرہ ہے ان کی بیس کیڈی تبھی گاڑیاں اور ویکل ان کی ریجسٹریشن فیس ہے کوئیت کے اندر اب بڑھنے والی ہے جو بھی لوگ ہے اب ان کو فیس بڑھا کے دینی پڑے گی کیونکہ یہ فیس بہت ہی جلد بڑھنے والی ہے ریجسٹریشن کی اگلی جو خبر ہے کوئت کے اندر سیا پورٹ کے اوپر نقلی مال پکڑا ہے بہتی باری ماترہ میں جس میں کپڑے تھے فیبریک وومنس بیک تھے شوج ٹی شرٹ وغیرہ بہتی باری ماترہ میں کچھ پلاسٹک آئیٹم وغیرہ جو پکڑا ہے بلکل نقلی تھے ابھی لوگ کوئت سے دس ستمبر سے لے کے تیس ستمبر کے بیچ بیس دن کے اندر کوئت سے انڈیا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو وندے بارات مشن ہے اس کے تحت فیس سکس میں جو فلائٹیں جانے والی ہیں وہ انڈیا کے اندر تریوندرم چننائی عمدباد ممبائی دلی لکھنو کوجی کوڈ گوہ ممبائی عمدباد دلی چننائی تریچی یہ سبی جو اور بڑی بڑی سیٹیاں ہیں انڈیا کے اندر پلین جانے والے ہیں بیس دنوں کے اندر دس ستمبر سے تیس ستمبر کے بیچ میں اور جو لیسٹ ہے فلائٹ کی تاریخ اور جو ٹائم ہوتا ہے کون سی فلائٹ جائے گی اور کتنے ٹائم میں جائے گی سبھی پوری ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گا تو آپ وہاں سے پوری لیسٹ چیک کر سکتے ہیں جس کو بھی جانا ہے وہ اپنے اپنے اسٹیٹ کی یا پھر اپنے پاس میں جو بڑی سیٹی پڑھتی ہے اس کی سبھی لیسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں جا کے چیک کریے گا پنجاب میں امرسر کے لیے بھی فلائٹ ہے کوئیت ایمپورٹین نیوز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ایک لیٹیسٹ نیوز جو ایمپورٹین خبریں ہیں وہ آپ کو مل سکے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ٹائم سے نوٹفیکیشن مل سکے مل سکے